بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں پر اسمانی بجلی گر رہی ہے آواز شور بھی خوب ہے اور تکلیف بھی زیادہ ہے آج قابینا نے وزیر اعظم پاکستان عمرانہا کی سربرائیبر سابق سپریم کورٹ کے جسٹس موطرم عظمت سعید کی سربرائی میں برادشیٹ کیس پر ایک کمیشن بنا دیا یہ کمیشن سر محل سے لے کے سویس اکاؤنٹ سے لے کے حدیبیا پیپر مل سویت اہم کیسوں کی پر انکوائری کرے گا اور اس کے بعد حکومت کو بھیجے گا جہاں حکومت پبند ہوگی اس پر ریفرنس بھیجنے کی دوسری طرف ملانا فضل الرحمان کے بھائی آج نیب میں پیشی کے لیے گئے تو نہ ادھر چڑیا آئی نہ چیخ آئی نہ نعرہ آیا نہ جلسہ ہوا نہ جلوس ہوا اور پیشی کے دوران ملانا کے بھائی کے ماتھے پر پسینہ آگیا تیسری طرف پاکستان کی سیاست پر پی ڈی ایم جو مجودہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے گفتگو کر رہی تھی نعرے بازی کر رہی تھی بڑھ کے لگا رہی تھی اب پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے پر عدم اعتماد کرنے لگ پڑی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد آنے کی بجائے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے پر عدم اعتماد کرتے ہوئے تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی ہے ان پر تفصیلی ناظرین آپ سے گفتگو کریں گے ناظرین آپ جانتے ہیں پاکستان انیس سو ستر سے ارب اور بے کے کرپشن ہوئی اور اس میں ہر سیاستدان نے یا ڈکٹیٹر آئے ملکی خزانے کو دیمہ کی طرح کھایا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر شخص دو لاکھ سے زیادہ فیکس مکروز ہو چکا ہے کیونکہ ہر حکمران نے اپنے خاندان اور اپنے قریبی دوستوں کو نوازا اور عوام کو ان کے حقوق بنیادی حقوق سے محروم رکھا براڈ شیٹ کا کیس آیا جو اڈکٹیٹر مشرف نے دوزار میں معایدہ کیا اور تین میں ختم کر دیا لیکن اس براڈ شیٹ کی چیہو پکار چیہیں اور پاکستان کو نقصان دوزار اکیس تک اس کا سامنا کرنا پڑا اس دوران تین چار حکومتیں آئیں اور گئیں اس براڈ شیٹ پہ پہلے تو نون لیگ نے فتح بنائی پھر جب اس کا تفصیلی آیا پھر ماتم ہو گیا اب وزیر اعظم پاکستان نے فارن فنڈنگ کیس سمیت ایک آلہ ستائی کمیشن بنا دیا سپریم کورٹ کے سابق جسٹس جسٹس عظمت سعید کو جن کو اتنا باختیار بنا دیا کہ وہ نہ صرف براڈ شیٹ کیس بارے میں پتا کریں گے یہ معاہدہ کب ہوا ختم کیسے ہوا اور اس سلسلے میں ایک پیسہ ریکووری کے بغیر اربو روپے کی ادائیگی کیوں کی گئی اس کا ذمہ دار کون ہوگا باہر سر سے باہر سر شخصیر سے لے کے سیاسی شخص آنے والے دنوں میں قانون کے شکنجے میں چیہیں مارتے ہوئے نظر آئیں گے اگر اس کمیشن کی تفصیلی رپورٹ پر کاروائی ہو جاتی ہے بظاہر وزیراعظم امران ہاں پورا ضمن آتے ہیں انہوں نے کہا براڈ شیٹ کے میں پاکستان کے خزانہ لوٹنے والوں کو آخری انجام تک پچاؤں گا اس میں جو سب سے ایک بری خبر آئی مسلم لیگ نون حدیبیہ پیپر مل بند کر دیا گیا تھا جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس کے بارے میں ایسے ایویڈنس ہیں کہ ان کی نہ صرف گرفتاریاں ہو سکتی ہیں بلکہ سیاست پر تاہیات پر بندی لگ سکتی ہے آج وزیراعظم پاکستان نے جو پاورز عظمت سعید صاحب کو دی اس میں خدیبیہ پیپر مل بھی شامل کر لیا اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ مشہور زمانہ کے سر محل جو خرب اور روپے کی پر راپرٹی زرداری صاحب کی تھی جس میں انہوں نے بعد میں ایک میڈیکل سرڈگیڈوی پیش کیا کہ وہ زینی طور پر ٹھیک نہیں ہیں لیکن تاہم وہی اربو روپے کی پرابٹی ان کو واپس مل گئی سویس کیس بھی شامل ہے ناظرین اگر یہ سارے کیس کھل جاتے ہیں اور اس میں دنستہ یا غیر دنستہ اگر کوئی جج جنیل ڈکٹیٹر چینمن نیب کو شامل ہے اگر ان کو سزائے مل جاتی ہیں تو ہسٹری میں عمران ہاں اپنا نام سنیری حروف سے لکھوا لیں گے اگر اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور صرف مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کیس کی محض انکوائری تک رہتے ہیں رپورٹ تک رہتے ہیں اور ان کو انجام تک نہیں پچاتے تو پھر دیوانے کا خواب ہوگا کہ پاکستان ترقی کرے لیکن وزیر اعظم فلال پور اعظم اور پور اعتماد لگ رہے ہیں اس کے بعد جب ہے دیبیا پیپر اسرے محل آئے پیپرز پارٹی اور نون لیک کی بیک وقت چیزیں نکلائیں ابھی ان کی چیزیں تھمی ہی نہیں تھی کہ مولانا فضل الرمان کے درینہ ساتھی ان کے قریبی ساتھی مولانا حمداللہ نے مولانا فضل الرمان پر اعظام داغ دیا کہ ان کو ماضی میں جو فنڈنگ کی جاتی تھی کرنل کذافی اور صدام حسین پیسے دیتے تھے اندازہ کرے وہاں کبھی فنڈنگ نہیں کی گئی یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ سیدھا بغیر فنڈنگ کے مولانا فضل الرمان کو کن مقاصد کے لیے اربور بے کی رقم دیا کی گئی اگر یہ تقیقات مکمل ہوتی ہے کیونکہ مولانا نے آفیشلی فنڈنگ کے لیے ادھر کوئی کمپنی ریجسٹر نہیں کرائی تو مولانا فضل الرمان کی سیاست نہیں بلکہ ان کی باقی زندگی بھی جیل میں جا سکتی ہے لیکن ثابت کرنے کے پر ناظرین آج کل خاصا نیب بیسر گرم ہیں آج مولانا فضل الرمان کے سگے بھائی ان کے اونیجنل بھائی ماں جایا بھائی مولانا زیور الرمان کو نیب نے طلب کیا پہلے تو مولانا فضل الرمان دھمکی دیتے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں ہم ہزاروں کی تعداد میں کارکن جائیں گے کہا جاتا جب نیب نے ان کو غیر قانونی احساسوں کے بارے میں سوالات کیے تو ان کو پسینہ آ گیا اس دوران انہوں نے تین سے چار دفعہ پانی پیا ہر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے بتاؤں گا یہ تو میرے بھائی نے پیسے دیئے تھے مولانا فضل الرمان نے اور یہ پروپٹیز رہی اس طرح بنی اس طرح اور کسی کے بھی وہ قانونی اور لیگلی ڈاکومنٹس پیش نہ کر سکے تو ان کی واپسی پر نیب حکام پشاون نے ان پر عدم اعتماد کیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو دبارہ طلب کیا جائے گا اور ان کے سامنے ایسا ڈاکومنٹس رکھے جائے گے جس کا وہ آج بھی جواب نہیں دے سکے کیا مولانا جو فضل الرمان کے بھائی ہیں زیور الرمان کی ایسی باتیں جن کا لنک سیدھا مولانا فضل الرمان سے کیا آنے والے دنوں میں نیب مولانا فضل الرمان کو بھی طلب کرے گی ایک اہم بات ہوگی دوسری طرف ناظرین پی ڈی ایم نے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے ایک اظہار کا کیا کہ ہم مجودہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے اس پر نون لیگ اور مولانا فضل الرمان نے چیہیں مارنا شروع کر دی آج مولانا فضل الرمان نے اس سلسلے میں آصف علی زرداری سے بھی گفتکو کی اور نواز شریف سے بھی کی مریم نے بھی کی کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری نے کہا مولانا صاحب آپ کو سیاست کا نہیں پتا آپ تو اپنے حلقے سے کامیاب نہیں ہو سکے مجھے بہتر پتا ہے آپ جو لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اسطیفے تو میں نے دوں گا ہی نہیں میرے پاس تو سندھ کی حکومت ہے میرے سینیٹر بھی زیادہ بن رہے ہیں آپ حکومت تو اس لیے توڑنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کیونکہ آپ اپنی سیٹ سے محروم ہیں تو لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد پی ڈی ایم لائے یا نہ لائے پی ڈی ایم کی یارہ جماعتیں ایک دوسرے پر عدم اعتماد لا چکی ہیں اور آپس میں ان کے جلے شکوے نراضگی کی حد تک جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم مل کر پی ٹی ای کی حکومت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتی ہے کہ ایک دوسرے پر الزامت لگتی ہے کیونکہ مریم بہرحال اور ملانا فضل الرمان گسے اور انتقام کی آگ میں جلتے نظر آتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ عمران حاقی حکومت کو گھر بھیجے بغیر سکون نہیں لیں گے ناظرین یہ دو تین اہم ترین خبریں ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیلات سے بتایا اگر دیکھ رہا یہ ہے کہ ملانا فضل الرحمان ایک اور یوٹرن لیا پی ڈی ایم نے یوٹرنوں کی ایک طویل فرست بنا لی ہے پہلے انہوں نے کہا تھا عمران حاق سے استیفہ چھین لیں گے استیفہ نہیں لے سکے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم حد استیفہ دیں گے استیفہ نہیں دے سکے کہا تھا لانگ مارچ کریں گے لانگ مارچ نہیں کر سکے کہا تھا دھرنا دیں گے دھرنا نہیں دے سکے کہا تھا عدم اعتماد لائیں گے عدم اعتماد نہیں لائے سکے کیونکہ عوام کا ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ان لیڈرن میں مایوسی ہے اور تو اور بڑے اچھر رہے تھے صاحب بہدر کہ پانچ فروری کو کشمیر ڈے پر اسلام آباد کی بجائے پنڈی دھرنا دیں گے وہاں اتجاج کریں گے ایسی چابی چڑی کہ مولانا اور پی ڈی ایم کا تالہ بغیر چابی کے ہی کھل گیا اور انہوں نے کہا نہیں 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 پنڈی تو پنڈی نہیں دانا پنڈی بڑا اچھا موسم نہیں ہے ادھر پھینٹی پھڑ سکتی ہے اور ہم اسلام آباد جائیں گے لگتا ہے نا نظر آنے والی چیزیں مولانا کو بھی نظر آنے لگ پڑی ہیں اس سے پہلے یہ نواز شریف کو نظر آئی تھی اور ان کو آپ جانتے ہیں اس وقت لندن میں علاج کی گرد سے گئے ہوئے ہیں وہ نا نظر آنے والی چیزوں کے اثرات کی وجہ سے ایک سال تقریبا ہو چلا ہے ان کا علاجی مکمل نہیں ہوا یہ نا نظر آنے والی چیزیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں آصف علی زرداری کو بھی نظر آئی اسی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کا ساتھ مل کے ساتھ رہ کے پی ڈی ایم کو جتنا کمزور کیا شاید حکومت بھی اتنا کمزور نہیں کر سکی انہیں اسطیفوں سے واپس دکیلا انہیں دھنے سے واپس دکیلا انہیں عدم اعتماد سے واپس بھیجا سینٹ سے بائی کارٹ پہ بھیجا اور اب انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ابھی سیاست میں نادان ہو آپ کے کہنے پہ میں نہیں چل سکتا ملانا فضل الرمان اور نواز شریف کو آصف علی زرداری نے ایک ہی مونس میں دونوں کی وکٹیں اڑا دی اور دونوں کلین بورڈ ہو گئے ہوئی تو بظاہر پوری پی ڈی ایم تاہم اس میں اگر کچھ فائدہ رہا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے بعد پی ڈی ایم پی ٹی آئی کی حکومت عمران ہاں کے خلافات میں اعتماد لانے کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاہم غیر جانمدار حل کے یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی سٹیج پر بھی دھرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اگر دو ڈھائی لاکھ پی ڈی ایم کی قیادت ملانہ فضل الرمان کے مدرسوں کو بچوں کو لے کر اسلام آباد پہنچتی ہے اور دو پنڈی کا رفت کرتی ہے تو یقیناً حکومت کا ان کو ٹیکل کرنا ناممکن ہو جائے گا اور حکومت کے لیے سخت مشکلات آیں گی لیکن اگر ناظر نظر آنے والی طاقتیں آگے آئیں تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم پھر یوٹرن لے گی ناظرین عارف حمید بٹی نے سیاسی اندرونی اور بیرونی ہونے والی ساتھ ہیں اور حکمت عملی آپ کو کہا کہ اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب ٹینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر لیں جیسے ہی نئی ویڈیو ہے آپ پاکستان انٹرنیشنل کے حالات سے اگاہی ہو سکے اپنے اردگز درینے والوں کا خیال رکھیں لوگوں کو خوشیوں کا باعث بنیں پاکستان زندہ بات